سبسکرائب کیجئے مائکرومینٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو میں اگر آپ سے بات کروں ہمارے کیمراز کی تو بسکلی دیجیٹل کیمراز سے لیکے موبال فون کے کیمراز تاہیے ہمارے بار جو کلائیٹی ہیں وہ بسکلی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر میں آپ سے بات کروں گا دیجیٹل کیمراز کی تو ان کی جو بسکلی کلائیٹی ہے وہ موبال کے کمپیرزن میں کافی زیادہ آگے نکل جاتی ہے کیوں کہ اگر میں بات کرتا ہوں مثلا کیمراز کی کمپوننٹ ہے جس کی جتنی زیادہ بسکلی سرفیس بڑی ہوگی اتنی زیادہ چھوٹی ہوگی اتنی ہی جو اس کی پفارمنس ہے وہ لو اینڈ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اپیر دیکھو میں اگر آپ سے بات کروں ایمیج سنسر کی تو بیسکلی ہی ایمیج سنسر کو تو ہم کافی ٹائم پہلے سے یوز کر رہے ہیں ہمارے ڈیجیٹل کیمراز کے اندر اور موبائل فون کے کیمراز کے اندر بس فرق صرف اتنا نکل کے آجاتا ہے کہ اندر جو بیسکلی ڈیزائننگ ہے وہ کافی زیادہ جو ان کے در موڈیفکیشن ہے وہ ہو رکھی ہوتی ہے اپیر دیکھو میں آپ سے بات کرتا ہوں اسی ایمیج سنسر کی اور جانتے ہیں کہ آخری ایمیج سنسر کس طریقے سے کام کرتا ہے اب یار دیکھو میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں اس کے ورکنگ پرنسپل کی تو بسکلی یہ کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے در آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لائٹ ہے وہ بنی ہوتی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جس کو ہم کہتے ہیں فوٹونز اب یار فوٹونز بسکلی ایک چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جس سے لائٹ مل کر بنی ہوتی ہے اب یار ایسی سیچویشن کے اندر اگر آپ کو کسی چیز کو دیکھنا ہے مطلب جو آپ کی ایمیج کیپچر ہوگی اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو دیفنیٹلی لائٹ کی ضرورت پڑے گی اب یار اگر آپ کے پاس لائٹ نہ ہو تو آپ وہ جو ایمیج ہے اس کو بالکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے تو اسی لئے ہم لیتے ہیں اسی فوٹونز کو کام میں چھوٹے 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 آپس پہ جب ہوتے ہیں کمبائن تو بناتے ہیں کمپلیٹ لائٹ کو جس سے وہ جو ایمیج ہے ہمیں دیکھ پائے اب یار دیکھو یہ کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ آپ جیسی فوٹو کو کلک کرتے ہو اب یار کلک کرنے کے بعد میں وہاں پر یہاں لگا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میرر جس کو ہم کہتے ہیں کیٹل میرر اور پھر وہ وہ میرر ہوتا ہے کیا کہ وہ آپ کے فوٹونز کے پارٹیکلز ہیں آپ کے جوикомیر آپ کھی فوٹوٹ کرتے ہیں ہمیں ہرے پاس الیکٹرونز کی اندر study ٹرڈ کے chilik جو پارٹیکل ہیں ہمیں ہرے پاس gaan کوlection میں کتا ہے جو footballcriptions hum نے وہاں پس اندر olan رائٹ پاس آج اور آپ کی جو ایمیج ہے وہ کمپلی طریقے سے دیکھ پاتی ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ کچھ پکسل کو روشن کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوتی ہے بیک لائٹنگ اور کچھ کی بسکلی اپنی کپیسٹی تو کچھ جو پکسل ہوتے ہیں وہ اپنی خود کی لائٹ کو پروڈیوز کر لیتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے بات کروں ادھر کی تو ادھر آپ کو چاہیے ہوتی ہے دیفنیٹلی لائٹ جس کی بسکلی میں حاصل ہو جاتی ہے بناتے ہیں لائٹ اور اسی لائٹ کی مدد سے ہم جو ایمیج ہے اس کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کو دیکھنے کے لئے پڑتی ہے لائٹ کی ضرورت اور جب لائٹ پڑتی ہے ہماری آنکھوں کو اور جب ریفلیکٹ ہوگے آتی ہے واپس تو ہمیں جو بھی چیز ہے ہمارے سامنے وہ ایزیلی دیکھ جاتی ہے تو بیسیکلی کنسٹ تو کافی زیادہ کمال کا ہے اسی ایمیج سنسر کا اور اس چیز کو ہم کافی ٹائم پہلے سے یوز کریں ڈیجیل کیمرہ کے اندر موبائل فونس کیمرہ کے اندر اور ہمارے پاس ہمیں بات پر ہوں ڈیلی سیلر کیمرہ کی تو ان کے اندر بیسیکلی کنسٹ تو کافی زیادہ کمال کا ہے یہ سنسر جو ہیں یہ جتنی زیادہ اچھی کالٹی کی ہوں گے اتنی زیادہ آپ جو ایمیج ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے کی اور جو کلر کمبینیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ کمال کا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بیسیکلی یہ تھی ساری کمپلیٹ کہانی اسی ایمیج سنسر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی stay blessed stay inspired